فیاز الحسن چوہان سبسکے میں آپ کی رسپیکٹ کر دی تھی اور ہمیشہ جب بھی میڈیا چینل نے مجھ سے بوجھا تھا تو میں نے آپ کی اصلیت چھپائی تھی میں نے ہمیشہ بولا تھا کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں میں تو پہلے یہ ہے کہ آپ بیویوں کے ساتھ وفا کریں آپ کی بیویوں کو ابھی میں آپ کے کرتود بتاؤں گی اور بہت جلدی بتاؤں گی اور ستار صاحب آپ بالکل جوٹ نہ بولیں کہ کسی کے ساتھ آئی تھی اور ملاقات ہوئی تھی ملاقات وہ ہماری پی سی ہوتل میں ہوئی تھی وہ ہوتل کا روم تھا اور وہ عو عبام اتنی جاہل نہیں اور آپ خود مجھ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے اشتیاک رکھتے تھے اور سکس ون سے آپ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کراچی آئیں گی تو میری مہمان ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی اور آپ جب ہم کراچی آئے تھے تو آپ خود چل کے ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تھے ہم آپ کے روم میں نہیں ملنے کے لیے گئے تھے تو جوٹ کیوں بولتے ہو آپ عبام کے ساتھ جب سچ بول ہی نہیں سکتے سچی باتوں کی تصدیق کر ہی نہیں سکتے تو آپ لوگ کیا سیاست کرو گے آپ لوگ یہ میں کہتے ہوں کہ پاکستانی آفام سے ملتے جا کروں گی کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دے کر ایسے لوگوں کا انتحاب نہ کریں یہ جھوٹے اور اگلیز لوگ ہیں یہ صرف اور صرف دوسروں کو پتنا کریں زادہ اکر کو یہ کہوں گے کہ پہلے نواز شریف اچاری کے بچے لگے تھے منی لوننگ لوننگ اس کو تو یہاں سے ہلا نہیں سکے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں اپنے رسٹورنٹ میں اپنی لائف انجائے کر رہے ہیں ہم آج لے کے آئیں گے ہم کل لے کے آئیں گے ہم پرسوں لے کے آئیں گے ہم آلتا بسین پہ انہوں نے بنائے وہ اس کو بہ کچھ نہ کر سکے میں تو ان کی معاملے میں مطلب چھوٹی سی ہوں پہلے تو آپ مطلب ان چیزوں کو دیکھو نا بے مقصد چیزوں کے پیچھے مت باگے پہلے جنہوں نے منی لانڈرنگ کی ہیں ان کا ثابت ہی نہیں کر سکے ان کی ثبوت ان کے بسوک نہیں ہے تو میرا یہ کیا ثابت کریں گے یا میرے چند پیسوں سے ان کا کون سا وہ ہوتے ہیں تو بلکہ یہ خود دیکھ ان کو میں کیا سکتے ہیں بتا خور ہے کس سر میں ماروں گی خبردار اگر کسی نے میرے ہسپنڈ کو ٹارگٹ کرنے کی میرے ہسپنڈ پہ الگیشن لگانے کی کوشش کی میرے ہسپنڈ کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے وہ آپ لوگوں کو بتا کرنے نظر آ رہے ہیں نہیں ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ تو تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں تحقیق ادارے بکنے والے ادارے دو روپے پہ بکنے والی قوم ہے اور تین تین ہزار پہ لے کے یہ بک کے اور ریپورٹیں بنا کے اور فیک لوگوں کو وہ کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے چولو برپانی میں ڈوب مرے اور میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور جس سے نہ آپ نے میرا کچھ بگاڑ دیا نہ تو اس نے پوری میڈیا کو پتا چل جائے گا خواتین حضرات آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں حریم شاہ صاحبہ پاکستان کی قوم اور پاکستانی اداروں کو گالیاں دے رہی ہے اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ دو روپے پہ بکتی ہے اور یہ ادارے تین ہزار پہ بکتے ہیں کتنی شرمناک بات ہے یہ مجھے یقین جانے اتنا دکھ ہوا اس سے پہلے کبھی حریم شاہ جیسی عورتوں کے بارے میں میں نے پروگرام نہیں کی مجھے اس وقت بھی تکلیف ہوئی تھی جب اس نے جا کے وزارت خارجہ کے جو دروازیں ہیں ان کو لات مار کے اس کو کھولا اور پھر اس کے اندر داخل ہوئی پھر اس کی ایک ویڈیو فیاض چوہان صاحب کے ساتھ جو منسٹر تھے وہ ویرل ہوئی پھر ان کی کچھ ویڈیوز ایک مولانا صاحب ہیں بڑے مشہور ان کے ساتھ ویرل ہوئی صاحب کے اور انڈ میں آ کے یہ ایک ویڈیو جو ان کی تھی کہ جی وہ کچھ پیسے لے کے گئیں بلیک منی تھی اور انہوں نے دکھایا کہ جی میں ایف آئی اے مگریشن اور ائرپورٹ سیکیورٹی اور سب کی آنکھوں میں دھول جھنک کے آئی ہوں اور یہ آ کے میں نے پیسے یہاں آپ کو دکھا رہی ہوں اور جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی یہ توہ منی ایکسچینجر تھے ان کے پیسے تھے یہ انہیں وہاں انہیں رکھے ہوئے تھے تو ایک ان کا پھر ایک ویڈیو آگئی پھر کچھ ار سے بعد انہیں پھر ایک مزاق کیا ہے داروں کے ساتھ کہ دیا آپ نے جو ایف آئی اے والوں نے میرے خلاف درخواست دے دی ہے مجھے کہ پوچھنے کے لیے تو کیا کر لیا ہے انہیں میرا اور ایک ہونٹ ان کا سجا ہوا تھا اور بقول ان کے کہ جی وہ ہونٹ کے سرجری کرانے ہونٹوں کے گئی ہوئی ہیں یہ انہوں نے پورے پاکستان اور اس کے داروں اور عوام کو مزاق بنا دیا اور اس کے بعد ان کا کوئی کچھ نہیں کر پا رہا سندھ ہائی کورڈ نے ان کی اپلیکیشن پہ کہ دی ایف آئی اے کوئی کاربائی نہ کرے سنا ہے مبینہ طور پر ایک سٹے بھی دے دی ہے اب ادارے بھی ان میں انوال ہو گئے اور آج کی جو ویڈیو تھی وہ اتنی شرپناک تھی کہ میں نے چاہا کہ دی فوری طور پہ میں اس پہ پر پروگرام کروں ایک بلاک کروں اور ان کی وہ میں ویڈیوز بھی دکھاؤں جس میں وہ کہہ رہی ہیں پاکستانی قوم کو پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ دو رپے میں بکتے ہیں اور جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ تین ہزار میں بکتے ہیں آپ خود ہی دیکھئے اور جب وہ دندناتی پھر واپس آئیں گی اور پھر آکے باتیں کریں گی یہاں تو کوئی ان کا کچھ نہیں بکار سکے گا میرے خیال میں ایک ارباب اختیار کو اس پہ فوری ایکشن لینا چاہیے اور پاکستان کے تمام غیور قوم کو پاکستان کے تمام لوگوں کو ایسی عورتوں کا سوشل بائی کارڈ کرنا چاہیے اس کی ٹک ٹاک ہے اس کی کوئی ایسی ویڈیوز ہیں وہ آپ مہربانی کر کے نہ دیکھیں کہ جو یہاں سے جا کے دیار غیر میں بیٹھ کے پاکستان پہ بات کریں اور اس کے شوہر کی ویڈیو بھی ایک آئی ہوئی ہے کہ جی وہ کانسٹیبل تھا سندھ پولیس کا ڈسمس شدہ اور وہ وہاں پیسے لیتا تھا مساج سینٹرز سے اور وہ منشاعت کا دھندہ کرتا تھا جب اس کو اس نے بنا کے ثابت کیا کہ جی وہ بہت بڑا آدمی ہے اور سندھ اسمبلی کا کوئی ممبر ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے جھوٹ اس کی حرکتیں یہ ایسی کبھی ہیں یہ ایسی شرمناک ہیں کہ جی مجھے تو شرم آ رہی ہے امید کرتا ہوں کہ بھییں گے پاکستانی آپ تمام دوست ایسی عورتوں کا بائی کارڈ کریں شکریہ